مہت کا مہنگائی کے مارے عوام کو ایک اور زور کا جھٹکہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا پیٹرول 4 روپے 35 پیسے مہنگا نئے قیمت 293 روپے 34 پیسے پی لیٹر مقرر ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 14 پیسے اضافہ ڈیزل کی نئے قیمت 29 روپے 38 پیسے کر دی شہریوں نے قیمتوں میں اضافہ کو مسترد کر دیا پیٹرول اتنا کا مہنگائی نے انہوں نے ہور مہنگا کر دیا پیٹرول گریب بندے کی زندگی نہیں ہے مہنگائی سے گریب بندے کی کمہ ٹورتی جا رہی ہے سر لوگ ویسے اتنے پریشان ہیں مجھے شبور ہیں لوگ خودخوشیاں کر رہے ہیں آپ دیں گے کتنی مہنگائی ہو چکی ہے اس کے باوجود بھی پیٹرول پہ بھی قیمت بڑھ رہی ہے اسیہ پہ قیمت بڑھ رہی ہے آپ یہ بتائیں کیا چیز سستی ہے ملک میں دن با دن ہمیں مہنگائی دیکھنے کو مل رہی ہے پیٹرول کی قیمتوں میں دن با دن اضافے کی وجہ سے غریب پستا جا رہا ہے تو اس کو آٹا مہنگا مل رہا ہے اس کو چینی مہنگی مل رہے ہیں کم کب کی ہیں وہ تو بڑھاتے ہی آ رہے ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے انہوں نے میں کہا تھا کہ ہم تین سو یونٹ بجلی ماف کریں گے اور تین سو بجائے انہوں نے دبل کر دیا اور مہنگا کر دیا ہے آٹا چینی گیس بجلی یہ سارا کچھ پیٹرول کے اوپر سے ہی ہے ڈیفینیٹلی پیٹرول مہنگا ہوگا تو یہ سب چیزیں بھی مہنگی ہوں گی سعودی عرب تعلقات تاریخ کی نئی بلندیوں پر سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی سربراہی میں وفت پاکستان پہنچ لیا وزیر خارجہ اس حق ڈار نے ائرپورٹ پر سعودی عرب کے آلہ سطح کے وفت کا استقبال کیا دو روزہ دورے میں سعودی وفت پاکستان میں قیام کے دوران سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لے گا سرمایہ کاری کے منصوبوں کو حتمی شکل دیے جانے کا قوی امکان سعودی وفت میں وزیر پانی وزیرات وزیر سنت اور مادنی وسائل نائے وزیر سرمایہ کاری شامل سعودی خصوصی کمیٹی کے سربراہ وزارت کی طوانائی اور سعودی فرن کے اہددار بھی وفت کا حصہ سعودی وفت آج ایس آئی ایف سی کی ایپ ایکس کمیٹی سے ملاقات کرے گا ایس آئی ایف سی کے تحت تھوز منصوبوں کو حتمی شکل دیے جانے کا امکان وزیر خاجہ اسحار دار اور سعودی ہم منصب آج مشتر کا پریس کانفرنس بھی کریں گے سعودی وفت کی صدر وزیراعظم آرمی چیف سے ملاقاتیں متوقع سعودی عرب کی ذرات طوانائی تجارت مادنیات آئی ٹی ٹرانسپورٹ شعبوں میں دلچسپی ریکارڈک منصوبے میں سعودی سرماکارس سے متعلق امور زیر غور آئیں گے دورے کے نتیجے پہ پاکستان کی برامدی صلاحیت میں اضافہ ہوگا مشتر کا منصوبوں کے آغاز اور نئے امکانات کی راہیں ہموار ہوں گی سعودی نائی وزیر دفاع کی قیادت میں ایک اور آئی بھارت پاکستان میں دیش دیردی کے واقعات میں ملوث آمر تاما کے قطر میں بھی بھارت میں ملوث ہونے کا شبہ ہے آمر تاما سے پہلے بھی قطر کے چار واقعات میں بھارت ملوث تھا بھارت کا اسی طرح کا پیٹرن ہے وزیر داخلہ محسن نفی کی نیوز کانفرنس بہاون اگر واقع کو برہا چرہا کر پیش کیا جا رہا ہے اس طرح کے ایک واقع سے فورس کا مورال نہیں گرتا گھر میں بھی دو بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے واقع کی تحقیقات ہو رہی ہیں وزیر داخلہ کا لیسکو میں 83 کروڑ یونٹ آور بل ہونے کا انکشاپ تین سوے یونٹ پالے عام سارفین کو بھی زیاد یونٹ ڈالے گئے ایف آئی اے نے اور بلنگ کو پکڑا ہے اور بلنگ ختم ہونے تک مہم نہیں رکے گی دو ایکسیٹ گرفتار کیے گئے پوری منصوبہ بندی سے اور بلنگ کی گئی لیجی ایف آئی اے پر بہت پریشر آ رہا ہے لیکن یہ مہم نہیں رکے گی آسیفہ بھٹو کا پارلیمالی سیاست کا بازابتہ آغاز ایف آز رکھ نے قوم اسیملی کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا سپیکر آیا صادق نے آسفہ بھٹو سے حلف لیا ہر بردار کے موقع پر اپوزیشن کا شدید چھوڑ شرابا ارکان نے جاری الیکشن نامنظور کے نعرے لگا دیئے جواب میں پیپلز پارٹی ارکان کی بھی نشستوں پر کھڑے ہو کر نعرے بازی ایوان جی اے بھٹو کے نعروں سے گونڈ اٹھا آسفہ بھٹو نے اپوزیشن کے ناروکر شورب میں حلف اٹھایا سید نویت قبر کو اپوزیشن نے بات نہ کرنے دی ہیپلز پارٹی ارکان ایوان سے باک آؤٹ کر گئے قوم اسیملی اجلاس میں قرم کی نشان دہی قرم پورا نہ ہونے پر قوم اسیملی کا اجلاس غیر مہینہ مدت تک ملتوی آسفہ بھٹو کی ایوان میں آمد پر بھرک پور استقبال کیا گیا آسفہ بھٹو نے ہال میں ارکان کے ساتھ اپوٹو سیشن کرایا آج کا سیشن بہت ضروری جمہوری کو مضبوط کرنے کے لیے تھا حکومت حرف لیتے ہی وہاں سے بھاگ گئی ہمارا مطالبہ تھا کہ ججز کے خطور پر فول کورٹ بینٹ بنایا جائے نومر واقعات پر ایک آزاد کمیشن بنایا جائے جس سیسٹیوی فوٹیجز کو بھی دیکھے اپوزیشن ڈیٹر عمر ایوب کی دیگر اہنماؤں کے ہمرا میڈیا سے گفتگو حکومت نے رونس کے خیلہ ورزی کی یہ کم اپریل والا ایجنڈا آج پھر دہرایا گیا حکومت چاہتی ہی نہیں کہ ادلیہ آزاد ہو آسفہ بھٹو کے حرف پر ہر پاکستانی کا احتجاج بنتا ہے ہمارے بندے کو اعواہ کرا کے آسفہ کو رکن بنایا گیا پامکہ ساڑھے چھے کروڑ کا نقصان کر کے آسفہ بھٹو کا حرف لیا گیا بجلی کی ٹرانسپیشن لائن سسٹم کی حالت بری ہے پاکستان کو قابل تردید توانائی کی طرف جانا پڑے گا بجلی چوری روکنے کے لیے پنجاب کے اقدامات حوصلہ افضہ ہیں پاکست اوبے بھی بجلی چوری روکنے کے لیے اقدامات کریں حکومت بجلی چوری روکنے کے لیے پر آزم ہے مہنگے تیر پر چلنے والے بجلی منصوبوں کی نویت کو بدلنے کی ضرورت ہے ٹینکرز مافیا ملکی دولت نچوڑ رہا ہے وزیراعظم شہباز شریفی طبعہ نائی سے متعلق اجلاس میں گفتگو وزیراعظم کے عام آدمی کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت کم کرنے کے لیے بڑے فیصلے بجلی کا ترسیلی نظام بہتر بنانے اور کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں کو مقامی کوئلے پر منتقل کرنے کی ہدایت آئندہ صرف صاف اور کم لاغت پندجلی اور قابل سرزید کے پلانٹ لگائے جائیں گے فوال جنگ کوز کی نچکاری کے عمل کو تیز کیا جائے سنتی ترقی اور برامداد میں اضافے کے لیے بڑی سنتوں کے حریب گریٹ سٹیشن کا قیام یقینی بنایا جائے وزیراعظم کی ہدایت مہنگی بجلی مزید مہنگی ہونے کا امکار نیپٹا نے بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافے کا انڈیا دے دیا بجلی کی طلب میں مسلسل کمیسے سے ماہی ایڈریسپن میں اضافہ ہو سکتا ہے بجلی کی طلب میں فروری تک مجموعی طور پر بارہ فیصد کمی آئی نیپٹا آثارٹی سستے پلانٹ بن مہنگی درامدی آر ایل اینجی سے بجلی کی پیدا بار جاری وزارت دوانائے کے حکام نے فروری میں سستے پلانٹ کو اندھن فراہم نہ کیا درامدی آر ایل اینجی سے سو فیصد بجلی پیدا کی گئی دستہ ویس میں انکشاف فروری میں آر ایل اینجی سے پیدا بجلی کی لاغت اکتیس ارب روپے تھی پر خونخواہ میں طوفانی بارشے اور یالہ باری سے تباہی چھتے گنے اور دیگر واقعات میں اکیس اپرات جانبھا کی سے زائد زخمی ہو گئے سوات میں دو کم سن بھائی چھت کے ملوے تلے دب کر چل بسے دس سالہ جنید اور تیرہ سالہ وقعات شامل بڑ گراف میں خاتون سلاوی ندی میں بہت کر دم توڑ گئی بارشوں سے دیوارے اور چھتے گنے سے مجموعی طور پر پچاسی مکانوں کو نقصان پہنچا شدید بارشوں سے متعدد ایراکوں میں سلاوی صورتحار پشاور میں گلیوں میں دو دو فٹ پانی جمع شہری گھروں تک محضور لنڈی کوتر اور چترال میں بارش کے باعث معاملات زندگی متاثر اپرہ اور لوئر چترال کا زمینی رابطہ منکتہ مرکزی شہرہ لینس لائرنگ کے باعث بند سوات دیر اور چترال میں شدید بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں پارک پوچ کا ریسکیو آپریشن زیرہ آپ متعدد رابطہ سرکوں کو ٹرافک کے لیے بہار کر دیا گیا ادھر کوئٹا سمیت گلوچستان کے بیشتر ازلا میں بھی شدید بارشیں اور یالہ باری خستوں اور باغات کو شدید نقصان پہنچا اسرائیل پر ایرانی حملہ اقوام متحدہ کی فریکنس سے تحمل کی اپیر مشرق بستہ تباہی کے دھانے پر ہے قطعے کو تباہ کن جنگ کے خطرے کا سامنا ہے سیکیٹری جنرل انٹونیو گاؤتریس روز اور چین کا بھی فریکنس سے تحمل سے کام لینے پر زور ایران مزید کرشیدگی نہ بڑھائے امریکہ اور برطانی کی تنبیہ ایران اور اتحادی حدتے میں عدم استحقام پیدا نہ کریں فرانس کی درخواست ایران کے حملے پر اسرائیل کی درخواست پر بلا گیا قومی متحدہ کی سلامتی کانسل کا اجلاس رسمی کاروائی کے بعد ملتبی ایرانی حملوں کے بعد سفارتی رابطوں میں تیزی امریکی وزیر خارجہ کے اردن سعودی عرب اور ترکیہ کے ہم منصبوں کو فون امریکہ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا لیکن اسٹائر کے دفاع کی حمال جاری رکھے گا سعودی وزیر دفاع اور امریکی ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ دونوں رہنماؤں کا آدمی عمد برقرار رکھنے کا آزم ایرانی مزیر خارجہ کا سعودی اور روسی ہم منصب سے رابطہ نئی کاروائی ملتبی کے وسط میں کشیدگی میں اضافہ کا باعث بن سکتی ہے رہنماؤں کی گفتگو مصری مزیر خارجہ کا ایرانی اور اسٹائر ہم منصبوں کو فون پاک ایران تعلقات میں بڑی پیش ٹرف ایرانی صدر ابراہیم رئیسی بائیس اپریل کو پاکستان کا دورہ کریں گے ابراہیم رئیسی صدر آصف علی زیداری کی دعوت پر پاکستان آئیں گے ایران اور اسٹائر کے درمیان تنازع کے بعد یہ ایرانی صدر کا پہلا غیر ملکی دورہ ہوگا ایران پاکستان گیس پائپلائن پر پیش رفت اور امریکہ کے جانب سے ممکنہ پابندیوں سے بچنے کے آپسنس پر تبادلے خیال کیا جائے گا صدر ابراہیم رئیسی کے ایجنڈے میں دو طرفہ تعلقات سیکیورٹی تعاون گیس پائپلائن اور ممکنہ آزاد تجارتی معاہدہ بھی شامل وزیراعہ پنجاب مریم نواز اور قائد نواز شریف کی زیرے صدارہ خصوصی اجلاس امریکی ڈیولپمنٹ کے لیے جامع پلان طلب درائے جہنوں سے پانی لانے کے لیے ووٹر سپلائر سکیم کی اصولی منظوری دے دی گئی مری اور دیگر سیاحتی مقامات پر پلاسٹک پر پابندی کا حکم مری میں پارکنگ کے لیے کیبل کار اور جدیر ٹرام ٹھولانے کے اقدامات کی ہدایت غیر قانونی مارکوں کی نشان دہی کر کے فوری طور پر گرانے کا حکم مری کنکریٹ کا جنگل بن چکا تامیراتی میار مد نظر نہیں رکھا گیا سراحتی مقامات بتانتظامی کی تصویر بنے ہوئے ہیں ماضی میں پیسے کمانا مقصد رہا تاریخ امارتوں کا قدیمی حسن تباہ کر دیا گیا نواز شریف کی گفتگو وزیر خزانہ کا معاشرین ٹیم کے حمرہ دورہ امریکہ محمد اور انگزیب کی واشنگٹن میں پاکستان بزنس کانسل کے ارکان سے ملاقات مختلف شعبوں میں غیر ملکی سماکارے کے حوال سے تبادلہ خیال مختلف شعبوں میں کاروبار میں آسانی سے متعلق بھی گفتگو پاکستان بزنس کانسل نے حکومت کے مرشد کے حوال سے اقدامات کو سراہا وزیر خزانہ کی مالدیب کے سابق صدر اور سیکیٹری جنرل سے ملاقات موسمیات تبدیلیوں اور ان کے خطرات پر تبادلہ خیال